نمسکار آداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں زندگی پیار کی ایک روشنی کا دیرہ ہے زندگی پیار کی ایک روشنی کا دیرہ ہے تیرے ہاتھوں میں تیری رات کا صویرہ ہے ایسی ہی سنگرش کی داستان ہے ان کی جنہیں تبلے کی تال کا جادوگر کہا جاتا ہے جن کی انگلیاں تبلے کی صدح کو چھوٹی ہیں تو وہ آواز نکلتی ہے جو لاکھوں دلوں کو چھو جاتی ہے ان انگلیوں کا جادو سرچڑ کر بولتا ہے اور ان کی ہر پرستتی غزب کا سموہنچک آتی ہے شخصیت میں آج ہیں ہمارے ساتھ پنڈت کمار بوس تبلے کی ستح پر جادو کی طرح تھرکتی ہیں جن کی انگلیاں بنارس خرانی کی پرمپرہ کی انویائی پنڈت کشن مہراج کا ساندھے ان کی زندگی کو دے گیا نئی مائنی ایک ایک سبتہ ایسے نکلتا ہے ہم بات کریں ہیں مشورو ماروف تبلہ وادک پنڈت کمار بوس کی کولکاتا میں وشونات بوس اور بھارتی بوس کے گھر جنم لیا پیتا اور ماتا دونوں سنگیت کی دنیا سے جڑے رہے سسنگیت انہیں گھٹی میں ملا سات سال کے عمر سے شروع ہوا سفر آج تک بدستور جاری ہے ایسی درمیان انہیں ساندھے ملا پنڈت کشن مہراج جے کا جنہوں نے انہیں سنگیت کی باریکیوں سے آشنا کروایا اپنی سنگیت میں یادرہ میں انہیں پنڈت رویش انکر جی کے ساتھ کافی کارکرموں میں سنگت کرنے کا موقع ملا استاد امجد علی خان صاحب کے ساتھ ان کی سٹیج پرفارمنسز یادگار رہے پنڈت کمار بوز کے کئی کمپوزیشنز کتھک نرت بھی چار چان لگا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پنڈت برجو مہراج کے ساتھ ان کی پرستتیاں آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے پاسچات اس سنگیت میں ان کی پریوگ جگ زہد ہے اور ان کا جدہ انداز انہیں اوروں سے الگ کر جاتا ہے لندن میں دوہزار چھے میں دربار فیسٹیول میں ان کے فن کا جلوہ مانوک کل کی ہی بات ہو بھارتی شاستری سنگیت کی مریادہ میں رہ کر انہوں نے کئی پریوگ ایسے کیے جو آنے والے وقت میں یاد کیے جائیں گے اپنے سنگیت یادھرہ میں انہیں بیشومار ایوارڈ سے نوازہ بھی گیا اور آج کی تاریخ میں وہ اگرنی تبلہ وادکوں کی شرینی میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں بہت بہت سواغت پردی جی پروگرام شخصیت میں آپ کا بے پردہ خوشی ہے کہ آج آپ ہم لوگوں کے لئے وقت نکال پائے اور آپ کو اتنے سالوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں ایک بلکل الگ انداز ہے آپ کا اور آپ کی ہر پرستوتی میں ایک بڑا ہی جسے کہتا ہے نا سموہن جڑا رہتا ہے شروعات میں اگر آپ ہی کے پتا سے میں بات کروں کیونکہ میری خیال سے وہ آپ کے پہلے گروہ بھی رہے اور انہی سے آپ نے تعلیم لی اور ماں کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا تو ماں باپ سے جو ماتا پتا سے جو یادیں جڑیویں ہیں ان کو ہمارے ساتھ ضرور باتی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں اور باپ جیسے ہم کو ملا تھا ایسے والی ملنا بہت نشیب کی بات ہے اس طرح ہم لوگوں کو ہم تین بھائی ہے تو ہم لوگوں کی اس طرح انہوں نے پالا ہے اور جو سیکریفائز ان کا رہا کیونکہ میں ماں راسترپتی پردشکار بھی پرات کی تھی اور بہت اچھا ستار بجاتی تھی جو پرانے لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں ان کو بہت اچھا لیکن انہوں نے خالی ستار بجاتی تھی اور بعد میں پروگرام دینا چھوڑ دیا انہوں نے اس لیے کہ میرے پیتا جی بھی بیزی رہے پروگرام میں دھر ادھر ماں بھی بیزی رہی تو ایک دم سے انہوں نے تیہ کیا کہ ہم دونوں جنہیں بہا رہیں گے تو بچے لوگ ٹھیک سے ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ایک جنے کو جرور سیکریفائز کرنا چاہے تو یہ ہمارے ماں کے طرف سے بہت 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 سیکریفائز آئے کہ انہوں نے پروگرام دینا چھوڑ دیا اور خالی ہم لوگوں کے پیچھے لگے رہے ہیں لیکن دیگا جائے جو آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ ماں جو تھیں وہ بہت اچھی ستار وادک رہی پتا تبلہ وادک رہی پھر آپ نے ستار کو نہ چن کے تبلے کو کیسے چنا اس لیے کہ میں بچپن میں مامو کے گھر جس کو ہم لوگ ماما باڑی بولتے ہیں تو وہاں کیونکہ نانا جی ہم کو بہت پیار کرتے تھے بہت تو ان کے وہاں ہم جیادہ دیر تک وہاں ٹھہرے بارہ تیرہ سال کے عمر تک اچھا ان کو تھوڑا ویسے وہ باملورٹی دیپیرمنٹ کا آڈیٹر رہا کرتے تھے اور ان کو تبلے کا بہت شوق تھا اور وہ لیو ٹھنڈر بھی تھے تو بچپن سے سب سے پہلے میں نے نانا جی کو دیکھا بجاتے ہوئے اور وہ لیو ٹھنڈ بھی اور دوسرا جب ہم پیتا جی کے پاس آئے تو ہم لوگ تو گورو یا پیتا کے آسن میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں وہ بیٹھتے ہیں تو اکشار وہ جب اٹھ جاتے تھے اٹھتی طرف بیٹھ کے میں ان کا تبلہ بجاتا تھا تب ہی آپ حالکہ آپ لیو ٹھنڈر نہیں ہیں لیکن آپ لیو ٹھنڈر تبلہ پیار ہیں تو اس کی وجہ یہ رہی تو وہ جو آپ نے ادھر بیٹھ کر جو بجانا شروع گیا تو پھر وہی عادت ہو گیا اور دیکھے ہوئے تھے کہ لیو ٹھنڈر بھی بجا سکتے ہیں تو وہ دونوں ملا کے یہ ہو گیا ماملا آپ کے گھرانے کے جو خاصیت ہے اس کو اگر ہم اس رنگ میں دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں تو بہت خوبصورت رہے گا میرا گھرانے کا خاصیت کئی ہے جیسے کھولے باج بنارس میں بہت جیسے پکھاو آج کاملی دنگم کا بچتا ہے وہ باج بہت آرام سے بچتا ہے اور بہت الگ ٹیکنک سے بچتا ہے تو ایسے کھولے باج جو ہے کافی دوسرے دوسرے الفاج بھی ہے دوسرے دوسرے باج وینے دوسرے 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 систем کو کنی دوسرے 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 ہندی ہو چاہے سانسکیٹ ہو پہ بولتے ہیں جیسے کتنے دھیان دھر رگو بھر تک تک نہ ہی دن بھی اتل ہے جائے یہ بریتھا سب تو اس طرح کی اس میں سیزنل بول بھی آتا ہے اس میں سائت ہے دنگر جے تران بند دھتان دھروا اور دھکٹ پوان پرچند کتکے دن گھٹا آکا سبان بھی جل چھٹا تو یہ کیسے دیکھئے کیسے سیچویشن کو بتا رہے سائت کے اندر تو دنگر جے گڑھن کار تران بند یہ تران جو ہے تران بند تیتان دھڑوا ایسے پانی چھٹک کے گھر میں آ رہا ہو تو اس طرح کی کمپوزیشن جو ہے یہ بنارس میں ہے تو مجھے ایک اور بات بتائیے چونکہ آپ نے اپنے پتا کو بڑے بچمن میں کھو دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے بے پناہ سنگھر دیکھا بہت سے سیکریفائزز کے یاد آتے ہیں وہ دن یاد تو آتا ہے لیکن ہم لوگ ہمارے لیے ایسا ہے کہ میں شروع سے تیار تھا تو پیتا جی جب ہم تبلہ شروع کیے رہے آج اور تعلیم جب شروع ہوا تب ہی انہوں نے کہا تھا کہ کلاکار کا ایک جندگی ہے بہت خوبصورت اچھا کرتا پہنو سٹیج میں گلیز ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں مالا چڑھاتے ہیں لیکن ان کا اندرونی جیوان جو ہے وہ بلکل سرمیک جیسا ہونا چاہیے اچھا آٹھ آٹھ دس دس گھنٹہ رہے آج اس کے ساتھ سیت کا تیار کرنے کا تھوڑا دان بیٹھا کہ یہ سب وہ کرو تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر سیچویشن سے تم کو لڑ جانا ہے کبھی تم کو آرام ہو کبھی تم کو دکھ ہو کبھی تم کو ٹرین میں جگہ ملے کبھی تم پٹری میں سو رہے ہو تو ہر بات کا تم کو تیاری تو یہ سب سنتے سنتے اپنے آپ کو ہم لوگ تیار کر لیے تھے کہ سنگھرز کرنا ہے اور سنگھرز آئے گا اور اس میں اپنے آپ کو جانی رکھنا ہے اپنا کام کوئی ایک واقعہ یاد آتا ہو سیکسٹی سیون سے میں نے شروع کیا اور آج تک میں کچھ آٹھ نو ہزار پروگرام دے چکا ہوں تو سنگھرز کیا کیسے کیسے ایک تو سیونٹیز میں جبکہ ہم خوب استاد عمجد علی خان صاحب کے ساتھ اس سمائے خوب ہم بجاتے تھے تو اس سمائے ہم لوگوں کو دو سو روپے ملتا تھا اچھا کبھی تین سو روپے ملتا تھا ہاں آپ ٹرین میں ریجر ویسن وغیرہ کرے تو پیسہ بچے گا نہیں ہاں اچھا پروگرام بھی کبھی 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 نہیں مطلب زیادہ تر پروگرام جو ہے وہ ساتھ روچ کے اندر اندر خبر آتا ہے کہ پھلانے جگہ پہنچ جاؤ تو ٹرین میں کہا ہے کہاں ریجر ویسن ملے گا تو ہم چلتے تھے تو ڈیلیکس کا ڈلی آنے کے لیے ڈیلیکس کا اس سمائے ایٹی نائن آپ اور ہنڈرین تھری آپ دو ڈیلیکس ہوتا تھا اور اس کے اے سی چیئرکر کے بیچ میں جو پٹری ہوتا ہے آنے جانے والا وہاں اگبر بچھا کے ہم چلے آتے تھے ڈلی اور ڈلی سٹیشن میں کبھی کبھی رکھتے تھے وہ ہی پاس اٹھ کے اس وغیرہ لگا کے کپڑا چینج کرتے تھے ویٹنگ روم میں لے لیتے تھے کمرہ اور شام کو پروگرام کر کے راتے کو فرسٹ ایبلیبل جو بھی کار ہوتا تھا اس میں ہم لوگ واپس چلے جاتے تھے کیونکہ جازہ دیر تک ہوتل میں پیسہ دینے کا یا ہوتل بوکنگ کرنے کا پیسہ نہیں ہے تو اس طرح دس بارہ سال لگاتار بومبے ڈلی بھوپال کہیں بھی سیکنڈ کلاس میں کہیں بھی سوکے کہیں بھی کبھی ہوتل میں کھنا ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا رات کو پروگرام ہو جاتا تھا دس ہیارہ بجے اس سے ہم لوگ کا نام تو نہیں تھا شروع شروع میں تو ہم لوگ کو کونڈ ڈینر پارٹی میں بولائے کوئی نہیں بولاتے تھے تو ہم تو اپنا چلے جاتے تھے واپس اب ہوتل میں جا کے پتا چلتا ہی بھائی دس بجے لسٹ ہو گیا ہے کچھن بند ہو گیا ہے تو ملے گا نہیں تو جاؤ جا کے سٹیشن سے کچھ لے کے آو کبھی میٹھائی کھا کے ایسے ہی سو جاؤ روم میں تھوڑا میٹھائی اور تھوڑا فل رکھتے تھے تو اس ہی کھا گے تو اس طرح دس بارہ سال ہم لوگ انہیں کیا ہے تب جا کے تھوڑا بنا اس سماعہ میڈیا بھی اتنا سٹرونگ نہیں تھا الیکٹرونکس میڈیا تو تھا ہی نہیں تو نام کرنا بہت مشکل تھا اور حالانکہ کچھ ہمارے بدروق جو جے امجد علی خان صاحب ربی شنکر جی عمرات خان صاحب جنہیں خوب ہمارا ساتھ دیا ہے کچھ آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے آج تک کے سنگھرش کو لے کر آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہے آئیے میں آج ایسے کلہ گار کا نام لے رہا ہوں جنہوں نے کئی سال اپنے گزار دیئے تبلے کی پریم میں ان کا نام ہے کمار بوس بہت ہی محنت بڑے پیار سے وہ تبلہ بجاتے ہیں بائیں اور دائیں دونوں کے ایکولی ڈیویجن جیسے دہنہ اور بائیں کا دونوں کا حصہ بہت ہی جمعہ دار ہوتی ہے کہ مطلب اس کے اندر ہم دونوں کا ساتھ نبھائیں کئی بار ایسا وقت ملا جو ان کی سنگت کے ساتھ میرا بیڈرت ہوا لنڈن میں بھی ہوا اور بہت ہنسموک ہیں جیسے ہی پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ جوکس جیسے مزاگ کے باتیں ہوتی تو آرٹسٹ کو ایسا ہونا بھی یہ ہے بہت بہت شب کام نہ دیتا ہوں اپنی اور ان کا تبلہ ایسے دن پر دن کھلتا ہوا بچتا ہوا رہے اس کے اندر چمک کبھی نہ کم ہو یہ کہتا ہے بہت بہت میرا عاشقہ پنڈیت کمار بوس کماردہ ایک بہت ہی میجیسٹیک اور ایک راجسی تھاٹ ان کے تبلے میں ہے جیسا لگتا ہے کوئی راجہ بجا رہا ہے میرا بہت سواگ یہ رہا کہ میرے ساتھ بجائے وہ جب میں کلکٹا میں پہلی بار گیا اتوش سوری کر کے مطلب دی سکسے سرز کر کے ایک پروگام جو بڑے بھائی کی طرح ہے میرے خاص کر کے ان کا جو دھونی جو ساؤن نکلتا ہے ہاتھ سے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس میں دھردی کی آواز ہے جیسے کوئی بادل کی گرجنا ہو رہی ہے اور جب بھی وہ کوئی بول بجا دیتے ہیں تو وہ بول صد ہو جاتا ہے میرے عشور سے یہی پراتنا ہے کہ ان کو سننے سے جو ایک بہت ہی مجبوطی اور ایک شکتی کا انوہ ہوتا ہے ایک انرجی کا سنچار ہوتا ہے سننے والوں کے کام میں یہ شکتی کا سنچار ہوتا رہے اور وہ کبھی بڑے نہ ہوں کیا کہنا چاہیں گے سب گرو کا کرپا ہے سب ان لوگوں کا پیار ہے ان لوگوں کا اشیرواد ہے چل رہا ہے بلکل باتچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لی رہے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہیے شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ آج ہیں پندت کمار بوس کمار دا یہ بتائیے کہ ایک سنگھرش کا ایک لمبے دور کے بعد جب آپ نے اپنا پہلا پبلک پرفارمنس دیا سولو ایک کل کیا کہاں دیا اور کون کون تھے اس وقت آپ کے سامنے جو آپ کو سٹیچ کے سامنے بیٹھ کر سن رہے تھے سنگھرش کے بعد میرا سب سے پہلا سولو پندرہ منٹ کا تھا اور میرے پیتا جی بہت ریکویسٹ کر کے سدارنگ میوزک کانفرنس بہت اس سمائے نام تھا ان کے جو ارگنائزر تھے اس کے کالیدہ شہنال جی تو وہاں اُس بار امیر خان صاحب کا گانہ تھا اور پیتا جی نے ریکویسٹ کیا کہ کالیدہ ہم کو بہت اچھا ہے کہ بچے کا تبلہ سولو تھوڑا سا آپ رکھ لیجئے اور خان صاحب کو تھوڑا سا مجھے دس منٹ تو اس سمائے امیر خان صاحب تو انہوں نے ریکویسٹ کیا تو پھر کالیدہ بابو خان صاحب سے پوچھے ہیں کہ خان صاحب ایسا ہے آپ کے گانے سے پہلے تھوڑا ان کا تو خان صاحب بولے کہ نہیں نہیں بچہ ہے جرور سنیں گے اور پیتا جی کے نام سے بولے کہ ان کا بچہ ہے تو جرور سنیں گے تو وہ آئے بھی دس پندر میٹ پہلے آئے تو وہ میرا پہلا پروگرام رہا سولو کا پندر میٹ اور خوب آشیرواد ہم کو انہوں نے دیا تھا اور پیتا جی کو اور ہم کو بھی بولے کہ چہرہ بھی تمہارا بہت اچھا ہے اس سمائے تو جوانی ایک دم بچپنا تھا نہیں ابھی بھی اچھے تو بولا تھوڑا سمل کے رکھو اپنے آپ کو تو یہ سب بہت آشیرواد انہوں نے دیا تھا یہ میرا پہلا تبلہ سولو رہا پھر کشن مہراج جی سے کیسے جڑنا ہوا آپ کا میرے پتا جی ان کے پتا جی سے سیکھے پندیت کنٹے مہراج جی تو شروع سے اس گھر کے ساتھ تو ایک سمپرک تھا ہی اور میں نے کنٹے مہراج جی کو تین بار میں نے دیکھا اور میرا ویسے بچپن میں تبلے پر ہاتھ رکھنا جو اس سمائے میرا سات سال کا عمر تھا تو یہ بڑا مجھے کا ہے کہ میں اکسچر ان کو جو پہلی بار میں نے دیکھا گھر میں آئے تھے انہوں نے پروگام رکھا گیا تھا پیتا جی پروگام رکھے تھے تو گھر میں ان کا تبلہ سننے کے بعد میں ان کا خوب نقل اتار دا تھا کیونکہ ان کے باڈی لینگویج بہت خوبصورت تھا تو میں بہت مجھے پیار تھا اور ان کو بچوں سے بہت پیار تھا تو پیتا جی دوبارہ جب وہ آئے دوسری سال تو انہوں نے کہا کہ گھر جی یہ آپ کا نقل ایسے اتارتا ہے آپ تھوڑا دیکھئے تو ہم لوگ باببا بولتے ہیں باببا بولتے ہیں گھر جی کو تو باببا بولتے ہیں کہ ہاں دیکھاؤ بیٹا دیکھاؤ دیکھاؤ تو ہم نے ایک دم سے تبلہ لے کے دکھا دیا یہ وہ تو بڑے خوش ہو گئے خوش ہونے کے بعد ان کو پتا نہیں کیا لگا تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے گود میں آؤ تو ان کے سامنے گود میں ہم بیٹھ گئے تو ان کو جو مالا پتا جی نے دیا تھا وہی مالا ہمارے گلے میں ڈال کے بولے کہ ہاتھ دیکھے تبلے کے اوپر رکھ دیئے اور بولے کہ میں اس کا ہاتھ دیکھے جا رہا ہوں چاہے تم لڑکے کو ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بناو تبلہ اس کے ہاتھ سے مت لینا میں دیکھے جا رہا ہوں یہ چاہے تو تبلہ اس کو بجانے دینا کیا بات ہے تو شاید وہی آشیر باند رہا کہ اس کے بعد کافی برسوں کے بعد گنڈا بند شش بھی بینے آپ گنڈا بند بعد میں اس کے بعد تو پھر یہ تو سات سال کے عمر کی بات چاہے تو اس کے بعد تو پیتا جی سے تعلیم ہوا یہ ہوا میرا عمر جب جا کے انتیس سال کے عمر میں میرے پیتا جی کا دہاد ہوا پھر دوسری سال جو ہے میں کشن مہارا جی کے پاس کیونکہ وہ ان کے لڑک ہے لڑکا تو گھرانا بھی ایک رہا شمپر کی بھی سور سے رہا تو دوسرا گرو چننے کا بھی وہ نہیں تھا اور گھرانا سے مجھے پیار بھی تھا منارس کا تبلہ مجھے اچھا بھی لگتا تھا تو اس لئے پتا جی کے بعد وہی میرے پتا اور وہی میرے گرو انہی کے پاس ہم گئے کونسی ایک خاص بات جو آپ کو ان کی بہت پسند تھی جب وہ تبلہ بجاتے تھے گروہ جی اور اسے آپ نے ایڈاپٹ کیا مطلب اسے آپ نے اپنے سادھنا میں جوڑا ہر بات جیسے گروہ جی کا پرسنائیٹی گروہ جی کا پریزنٹیشن گروہ جی کے اندر گروہ جی کا تبلے میں جو بیر رس تھا وہ مجھے بہت اٹرک کرتے تھے اور وہ خود بھی اندر سے ایک بیر رس کے آدمی وہ تھے اور بہت ہی شکت پروش اندر سے یہ مجھے بہت اٹرک کرتا تھا دوسرا تھا کہ بہت لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ گروہ جی کے اندر بہت سارے گونھ تھے جیسے پینٹنگ بہت اچھا کرتے تھے سائت پہ بہت اچھا ان کا دخل تھا ہندی سائت تو ہو کبیر کے رچنا یہ سرداز کے رچنا ان کے موں سے آپ سنتے تو ایسا ان کو آتا تھا خود کبھی تعلیق تھے وہ بہت اچھا گھوڑا چلانے کا بہت سوق تھا ان کو اور یہ سارے سوق مجھ میں بھی ہے کچھ سنائی ہے جو ان سے آپ نے سیکھا اور آپ آج بھی اس کو کبھی نہ کبھی پلی کریں میں تو دیکھئے گروہ جی کا جو بھی وہ ہم سے سمبھاؤ نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے گروہ جی کے ساتھ طبلہ لے کے بیٹھ کے تعلیم میرا بہت کم سب سے زیادہ تعلیم ہوا ایک تو موں میں تعلی دے کے بولو ہم لوگوں کو طبلہ لینے کا اجازت نہیں تھا جہا جو بھی تم کو سکھنا ہے تعلی دے کے بولو کچھ تھوڑا سا سنائی گروہ جی ہم کو ایک چیز ہاتھ سے انہوں نے دکھایا تھا ایک دھا انہوں نے دکھتے تھا attentive دکھا انہیں دکھتے تھا دن philosophical رہو بولو آپ کے کچھ اور اپنے ہیں کماردہ جو آپ کے سنگھرش کو دیکھتے رہے ہیں آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے ان کا کیا کہنا رہا آپ کے لئے آپ کو دکھاتے ہیں ہائی کومدہ نمشکار میں بچپن سے صدا آپ کی بہت فین رہی ہوں آپ جانتے ہیں ہم آپ کے کاریکٹرم میں مہارا جی کے ساتھ آپ کے پیتا جی کے ہومیج کاریکٹرم میں اٹریبیٹ میں ہم پرفارم کیے اور انیکوں بار آپ کے ساتھ بیٹنے اٹھنے کا موقع ملا آپ سے سننے کا آپ سے سمجھنے کا لہتال کے بارے میں آپ نے ایک ایسے مہان گروہ سے سکھا پانیت کشن مہارا جی جو کی تبلے کے دنیا میں ایک آئیکن رہے ہیں کومدہ ہم سب آپ کی خوب ترقی خوب اچھی صحت اور خوب انتی کی کامنا کرتے ہوئے اور بہت 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 ہی آپ کو آج وششکر ہم یہ بول رہے ہیں راج سیوات ٹی وی کے ذریعے سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مجھے لگتا ہے سب لوگ بہت آنمدیت ہوں گے میری بھی شکر کامنا ہے آپ کے سنگ جو میرا رشتہ ہے وہ شاید میرے بچپن سے جب میں گھٹنوں پہ تھا تب سے آپ کو میں جانتا ہوں اور آپ کو گھر پہ دیکھتے آیا ہوں ہمیشہ آپ کو نانا کے بیٹے کی جگہ پہ اور سب سے خاص ششکی جگہ پہ دیکھا ہے نانا جی پندیت کشن مہارا جی نے ہمیشہ آپ کو اپنے بیٹے کا جگہ دیا ہے اور ہم لوگ اسی لئے آپ کو بچپن سے ماما جی کہتے آئے ہیں اور ہم اپنے گھر کا آج کی ڈیٹ میں جب ہمارے نانا جی کشن مہارا جی نہیں ہے تو ہم آپ کو اپنے گھر کا بڑا مانتے ہیں اور آپ سے پوچھ کے سب کچھ کرتے ہیں اور آپ بھی ہمیں وہی پیار دیتے ہیں یہ آپ کا بڑپن ہے اور یہ بڑپن یہ پیار آپ مجھ پہ اور ہم سب ہی پہ ہمیشہ بنائے رکھئے گا ہم سب ہی گروہ بھائیوں پہ کیونکہ ہم سب ہی آپ کو بہت پیار کرتے ہیں کیا کہنا چاہیے بس میں پہلے بھی کہا ہے یہ پیار ہے جو بھی ہو رہا ہے اوپر والے کا کرپا ہے اور گروہ کا کرپا ہے چلتے چلتے ہی ضرور جانا چاہوں گی کہ ایک اکمپنیسٹ کی ہے حیثیت سے آپ جڑے رہے لوگوں کے ساتھ یہ رول کتنا مہتوپون ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کس طرح سے اکمپنیسٹ کو خیال رکھنا چاہیے اپنے ساتھ اور کالکاروں کا سب سے پہلا بات تو ہے اکمپنیسٹ کو سیکریفائیس کی بہت جرورت ہوتی ہے سیکریفائیس بہت کرنا چاہیے جو بہت مشکل بات ہے کہ آپ کے پاس ہے بھی چیز آپ بہت تیار ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے کنٹرول میں ہیں کیونکہ مین آٹیسٹ کو وہ چاہیے نہیں یا یہ سیچویشن میں وہ سوٹ نہیں کرتا تو اس لئے آپ کو کنٹرول میں رہ رہا دوسرا یہ ہے کہ جو مین آٹیسٹ بات چیز کر رہا ہے جو سیچویشن وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو سون کے اس کا مجھا لو اور اپنے تبلے کو اسی دھنگ میں تبلہ بجاؤ یہ نہیں کہ میرے پاس جو ہے اس کو ہاوی نہ ہونے تو چلتے چلتے پنڈت کمار بوز جی آپ سے ایک گیت ضرور سننا چاہیں گے جو آپ کو بہت پسند رہا کئی گانہ ایسا مجھے پسند ہے اور مدن مہن جی اور سچندے برمن دونوں ہمارے بہت بہت ہی پسندیدہ ہے اور لچپکان پیارلال تو یہ ایک گانہ ہے محمد رفی جی کا کہ وہ شام ان کا خیال آ گیا ہوئی شام ان کا خیال آ گیا ہوئی شام ان کا خیال آ گیا ابھی تک توہوں توہوں پہ تھا تبسم کا ایک سلسلہ بہت شاد ماں تھے ہم ان کو بھلا کر اچانک یہ کیا ہو گیا کہ چہرے پرنگ ملالا گیا کہ چہرے پرنگ ملالا گیا ہوئی شام آج آپ شخصیت میں آئے ہم لوگوں کے لئے اتنا وقت نکال آپ کا بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور خوبصورت ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا